اسلام علیکم ناظرین آج رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہمارے عمال میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں آپ اندازہ کر لیں کہ اگر انسان اس رمضان کی امیت کو محسوس کرے تو یہ پورے مہینے جو تیس دن ہیں اس مہینے میں ایک پریکٹس جو انسان کرتا ہے وہ پریکٹس پورے سال کے لیے اپلائی ہو جاتی ہے اور جو لوگ حقیقت معنی میں حقیقت معنوں میں جو لوگ حقیقی انداز سے اس رمضان کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں اور اس کے فیوز اور برکات سے مستفید ہوتے ہیں پوری پورا سال وہ اس کا حصہ لیتے ہیں اور صبح سفرے اٹھنے کا جو منظر ہے کہتے ہیں کہ جو شخص سورج کی کرنوں سے پہلے اٹھ جاتا ہے بڑا خوششی سیب ہے وہ شخص سورج کی جو کرنے ہیں اس سے پہلے ایک جو رحمت نازل ہوتی ہے جو صحابہ اکرام سے مقیدہ منقول ہے حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیدہ فرمایا ہے اس کے بارے میں حادث ممرکہ موجود ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بروایت ہے کہ رسول اللہ اکباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شہری سفر اور مرز کے بغیر چھوڑے دے پھر مدد العمر اس کی اطلافی کے لیے روزہ رکھے تب بھی ایک روزہ کی کمی کو پورا ہونا نو ممکن ہے یہ ترمزی اور ابو دعو کی روایت ہے اس کے بعد ارشاد ربانی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سرہ سر ہدایت ہے اور اس میں ایسی واضح تعلیمات ہیں جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ گینے والی ہیں لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد کو پورا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہے سختی نہیں کرنا چاہتا اس لئے یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کو روزوں کی تعداد کو بعد میں بھی پورا کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں افراج کیا ہے وہ اس پر اللہ کی کیبریائی کا اظہار اعتراف کرو اور شکر اظہار بنو سورہ بقرہ ایک سو پچاسی رمضان کریم نزول قرآن کا مہینہ ہے اور یہی اس رمضان کا سب سے بڑا اجاز ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور یہ قطب مبین حق و باطل میں واضح فرق کرنے والی ہے اور رشد و ادایت کا مسئلی دستور ہے اس آیت ممرکہ میں اللہ تعالیٰ نے مائے سیام کے روزوں کی فضیلت ان کی فرضیت مریضوں اور مسافروں کے لئے دیگر ایام میں ان روزوں کی تعداد پوری کرنے کا حکم صدر رمیہ ہے نیز یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا آخر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ کے ان انامات پر اس کی عظمت و کبریائی کا اظہار کرو اور اس کا شکر ادا کرو رمضان اور قرآن مجید اللہ عظم ملزوم ہیں یہ دنوں عمت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم عظیم فضل اور انام ہے یہ رمضان مبارک کا مقدس و بابرکت بہائینا آئی ہی تھا کہ جس کی مقدساتوں میں اللہ کا بغام ہدایت قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعتر پر ناظر کیا گیا حالانکہ رمضان پہلے ہی آتا تھا حالانکہ رمضان پہلے بھی آتا تھا لیکن نزول قرآن کی وجہ سے اس کی برکت سے ماہ رمضان کو جو تقدس حاصل ہوا وہ عظمت قرآن کو وہ عظمت رمضان کو اس سے قبل حاصل نہ تھی وہ عظمت رمضان کو اس سے قبل حاصل نہ تھی تنہچہ یہ خود قرآن کا پیانہ ہے ماہ رمضان ہے جس میں قرآن اول اول اتارا گیا جو لوگوں کا رہنوا ہے اور جس میں عطایت کی کھلی نشانیاں موجود ہیں اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے وہی رمضان اور قرآن کا تعلق اس قدر گہرہ اور پختہ ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جزوے لائن فق ہو گئے ان دوستوں کے لیے جو انگریزی میں امپارٹنس آف فاسٹنگ کو سننا چاہتے ہیں ایوڈ لائی تو ٹیل اباوڈ دی امپارٹنس آف فاسٹنگ نسخ مٹرین سے پڑے را ہے مٹر مٹرین سے پڑے را ہے کہ کچھ لائیں لائیں رمضان مٹر آپ کو برادرگ باست سکتے ہیں اور مٹر aluminium کیونگ اور اعتباد را ہے جس میں بید کہتے ہیں اور اترین کے لائے کو بچکتے ہیں تو اللہ کیونگ ہے کے لائے جانے ایدرین کے لائے را ہے جس میں جدا ہے یہ آپ کو بھی برای لائے نہیں ہیں کچھ لائیں بڑے رہمزان اور ہمیں ورے رہوڈ جانے we should always help others charity is typically increased during this month حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی آدم کا کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ روزہ خاص مرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں اور روزہ گناہوں سے ڈال ہے پھر جب کسی کا روزہ ہو تو اس دن گالیاں نہ بکے اور ڈڑائی کے لیے آواز بلند نہ کرے پھر اگر کوئی گالی دے یا لڑنے کو آئے تو کہہ دو کہ میں روزہ سے ہوں اور قسم ہے اس ذات پاکی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بے شک روزہ دار کے موں کی موں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے ایک تو وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور دوسرا اس پر خوش ہوگا جب اپنے روزہ کے سبب اپنے پرمزگار سے ملے گا سعی بہاری اٹھارہ سو چوون سعی مسلم گیارہ اکیوون ناظرین روزہ کی امیت پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن بات ساری عمل کی ہے اپنے لحاظ سے آپ اگر اس کو سوچیں تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس میں انسان پاکیجگی کے ساتھ ساتھ کنات سکھتا ہے سبر سکھتا ہے اور دوسروں کو درگزر کرنے کا طریقہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ کو صحیح معنوں میں اس کے تمام عداب کے ساتھ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور خاص کر اس دوران جو عبادات پر رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی تحفیقہ فرمائے اور خاص کر اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ صبح صفیرے اٹھنے کی ہے صبح صفیرے ہر انسان تاجد گزار بن جاتا ہے روزہ کی وجہ سے پورے تیس دن آپ کو تاجد کی پرکٹس دی جاتی ہے اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے آپ نے اپنے اپنے نافذ کرے تو اس کا اثر پورا سال رہتا ہے اور پورا سال انسان ایک سسٹم میں لگا رہتا ہے اور اس سسٹم کے تحت کتنی فیوز اور برکات ہیں یہ روزہ رکھنے والے اور روزہ کے اثر کو آپ نے اپنے پر ڈال کر پورا سال عمل کرنے والے جو روحانی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بوکے رہ کر بھی رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو ٹیسٹ جو مزہ اور جو لذت اس محبت میں ہے جو انسان اللہ کی محبت میں انسان اکیلہ اٹھ کر جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اٹھتا ہے اللہ کی آگئی بغیر کسی مقصد کی جب ابا کی انسان گیڑ گلاتا ہے روتا ہے تو اس کے روح کو جو تشفی ملتی ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو اس کے اصل حائد میں رکھنا کی تحفیقتہ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ملتی ہے